اسلام علیکم بیٹا وہ ہم نے کل اچھا طریقے سے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم جو بھی انسٹریکشن لکھ رہے ہیں پروگرام کے اندر کوئی بھی سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں تو وہ سٹیٹمنٹ سب سے پہلے کس چیز سے سٹارٹ ہوگی لائن نمبر سے ہوگی اور ایک اچھی پریکٹس جو ہے جب بھی آپ کسی پروگرام کو انڈ کرتے ہیں تو اس پروگرام کو انڈ کرتے ہوئے آپ نے انڈ کی سٹیٹمنٹ کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ بیٹا ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم ایک لائن کے اوپر ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹس کو لکھتے ہیں تو ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹس کو لکھنے کے لیے ہم کولن یوز کہتے تھے اور اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ آپ ویریابلز کو ڈکلیئر کیے بغیر آپ اس کو مینز کے رن ٹائم کے اوپر آپ ڈریکٹ ویریابل لکھ دے دیتے تھے تو وہ خود بخود اس کو ڈکلیئر کر لیتا تھا مینز کہ آپ کو سیپریٹ سے اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور اس کے علاوہ آپ کا جو بیسیک ہے وہ اس کے لیے کوئی پراپر لائن نمبر یا اس کی فیزیکل اپیرنس میٹر نہیں کہتی لیٹس پوز ہم نے کل دیکھا تھا کہ اگر ہم لائن نمبر ٹین پہلے لکھ لیتے ہیں اور لائن نمبر نائن بعد میں لکھ لیتے ہیں تو آپ کا جو کمپائلر ہوگا وہ سب سے پہلے لائن نمبر نائن کو ایکزیکیوٹ کرے گا پھر لائن نمبر ٹین کو ایکزیکیوٹ کرے گا اس کی فیزیکل اپیرنس کے اوپر نہیں جائے گا کہ کون سی لائن پہلے لکھ ہوئی ہے تو فرسٹ اس کو ایکزیکیوٹ کرے تو ایسا نہیں ہوگا اس کے علاوہ بیٹا ہم نے کچھ کریکٹرسٹک دیکھے تھے کہ کریکٹر سیٹ کون کون سے یوز ہو سکتے ہیں بیسیک کے اندر جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایکول کا سائن جو ہے وہ سائنمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے پلس کا سائن جو ہے وہ سٹرنگ کو کنکیٹینیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے میں اس کے دو سٹرنگ کو ملانے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ مائنس کا جو سائن ہے وہ مائنس کے لیے یا سپٹیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے اور سٹیرک کا جو سائن تھا سٹیرک کا وہ آپ کے لیے ملٹیپلیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بہت سے کریکٹریسٹک بتائے گئے تھے جو کہ آپ بیسک لینگویج کے اندر یوز کہہ سکتے ہیں تو بیٹا آج کا ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا آپ کا ٹاپک جو ہے وہ پیج نمبر ہے آپ کے پاس پیج نمبر ہے آپ کے پاس سیونٹین اور ٹاپک ہے آپ کا کہ آپ نے ڈیفرینس بتانے ہیں بیٹوین نمبر ریزارو ورڈ اور ویریے بل آپ نے ریزارو ورڈ اور ویریے بل کا ڈیفرینس بتانے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیٹا ریزارو ورڈ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ریزارو ورڈ کچھ ایسے ورڈ ہوتے ہیں جو کہ پری ڈیفائن ہوتے ہیں ہم کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی ہم پروگرامنگ لینگویج کو جب یوز کرتے ہیں جو کہ اس پروگرامنگ لینگویج کی ریکٹری ہوتی ہے مینز کہ اس کے اندر کچھ ٹرمز پہلے سے ڈیفائن ہوتی ہیں تو ریزارو ورڈ بھی اگر ہم اس کو پروپر لکھیں تو ریزارو ورڈ ریزارو ورڈ کیا ہوتے ہیں کچھ کی ورڈ ہوتے ہیں جو کہ جو کہ لینگویج ڈیویلپر نے پہلے سے ہوتے ہیں اس کو ڈیفائن کیا ہوتے ہیں اور ہم اس کو دوبارے سے ہوتے ہیں ریزارو سے ریڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں مینز کہ آپ کا جو لینگویج ڈیویلپر ہے اس نے جو لینگویج بنای ہے اس نے اس کے اندر اس کی ڈریکٹری کے اندر کچھ ایسے ورڈ لکھ دی ہیں جن کا اس نے میننگ بھی ڈیفائن کر دی ہے لیٹس پوز ایف اینڈ ایلس ٹھیک ہے نا تو ایف اینڈ ایلس ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے یا ریزارو ورڈ ہے جس کا اس نے میننگ بتا دی ہے کہ یہ کسی بھی کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے یوز ہوگا ٹھیک ہے نا اب ہم اس کو ایسا ویریبل نہیں لے سکتے ہیں مینز کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایف ایس ایکل ٹو ٹین ٹھیک ہے نا تو ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں مینز کہ ہم اس کو ایسا ویریبل نہیں لے سکتے ہیں not take as a variable ہم اس کو as a variable نہیں لے سکتے کیونکہ ایف کا جو میننگ ہے if already defined in the language directory so we cannot take it as a variable تو ہم اس کو بیٹا as a variable declare نہیں کر سکتے means کہ ہم اس کو redefine نہیں کر سکتے not redefine again ہم اس کو دوبارہ سے redefine نہیں کر سکتے اس کے علاوہ صرف if کا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ reserve words ہیں جیسا جیسا if else while اور آپ کے پاس اس طرح سے etc کوئی بھی words ہیں جو کہ already defined ہیں تو ہم ان کو redefine نہیں کر سکتے ہم ان کو redefine نہیں کر سکتے تو بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہے آپ کے پاس variables variables کیا ہوتا ہے بیٹا variable ایک ایسا space کا name ہوتا ہے جو کہ computer کے اندر ہم reserve کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم values کو store کرتے ہیں اور time to time اس کی value change ہوتی رہتی اس کو اگر ہم اس کی proper definition لکھیں تو variables are normal memory locations are normal which are used جو کہ کسنی use ہوتی ہے to store programs input data and programs input data and computational data data آپ کے پاس variables ایک ایسی memory location ہے named memory location ہے یہ کون سی named memory location ہے جس کے اندر آپ آپ کیا کر سکتے ہیں data کو input data کو store کر سکتے ہیں اور computational data کو store کر سکتے ہیں جیسے یہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے as name suggests the value of variable change according to situation and condition تو variable کی جو value ہوتی ہے وہ situation کے against اور condition کے against change ہوتی رہتی ہے اور یہ ایک بار ہم نے value sign کر دی ہے تو value اس کی time to time change ہو سکتی ہے اور اور چیز if we don't assign a value to the variable then compiler by default sets its value to zero اگر ہم کسی variable کو value assign نہیں کرتے جو آپ کا compiler ہوگا وہ by default value zero sign کر دے گا let's suppose میں کہتا ہوں a ٹھیک ہے نا یا میں اس کو proper لکھ ہوں تو let a اس نے کیا کیا اس نے آپ کی memory کے اندر space کو reserve کیا اور اس space کا نام کیا رکھ دیا a لیکن میں نے یہاں پہ اس کو کوئی value assign نہیں کی variable کو کوئی value نہیں دی تو آپ کا compiler جو ہے وہ by default اس کے اندر پوٹ کر دے گا zero پوٹ کر دے گا by default آپ کا compiler اس memory location کے اندر zero کو رکھ دے گا in case of numeric value اگر تو آپ کے پاس variable ہے لیکن اگر آپ نے string type variable کو use کی ہے variable آپ کے پاس دو ہوتے ایک کو numeric کہتے ہیں اور دوسرے کو string اگر تو آپ نے numeric variable بنایا تو اس کے اندر کیا ہوگا وہ zero پوٹ کرے گا اور اگر آپ نے numeric variable کے against اس نے کیا کیا zero پوٹ کیا جب کہ string variable کے against اگر آپ اس کو کوئی value نہیں دیتے تو وہ کیا کرے گا اس کے اندر null کو پوٹ کر دے گا کیا پوٹ کر دے گا null کو پوٹ کر دے گا اس کے بعد بیٹا ہم کچھ rules دیکھ رہے ہیں جن کے ذریعے ہم ایک variable کو کیا کر سکتے ہیں کسی variable کا name declare کر سکتے ہیں rules for naming of variable آپ variable کو کس طریقے سے کوئی name دے سکتے ہیں تو first of all each variable that is being used must have must have a name to سب سے پہلے بیٹا اس کا name ہونا لازمی ہے اور دوسرا the name of a variable جو اب variable کا name دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے the name of variable is used for further reference made to it جو name ہوتا ہے name of the variable used used for further references کس کے لئے use ہوتا ہے بیٹا وہ further reference کے لئے use ہوتا ہے let's suppose آپ نے کہا کہ variable کا name دی ہے میں نے a اور اس کے اندر کوئی value میں نے assign نہیں کی تو by default اس نے ہم نے کہا let a تو اس نے a کے نام کی memory reserve کی اور اس کو zero assign کر دیا کیونکہ ہم نے یہاں پہ value assign نہیں کی تو جب میں کہتا a is equal to 10 تو یہ کیا کرے گا اس zero کو remove کر کے یہ پہ 10 دے دے گا تو یہ further reference کے لئے use اس کے بعد name جو آپ variable کا name دے رہے ہیں name of variable can't exceed more than 40 characters let's suppose میں کہتا ہوں sum ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر 3 character use ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں subtract تو اس کے اندر 8 character use ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے جو اس کا maximum character ہوں گے وہ 40 سے زیادہ نہیں ہو سکت first character must be alphabet اس کا بیرہ جو first character ہوگا وہ لازمی طور پر کیا ہونا چاہیے alphabets میں آنا چاہیے blank spaces are not allowed blank blank spaces اس کے اندر allowed نہیں ہیں اور کیا ہوتا ہے if not specified اگر ہم variable کی type if type of variable is not specified then compiler کیا کرتا ہے اس کو assume کر لیتا ہے compiler assumed it as a real integer assume کیا کر لیتا ہے اس کو real type اگر یہاں تک آپ نے اچھے طریقے سے اس کو revise کرنا ہے ہم نے آج کیا دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ variable اور variable اور reserve word میں difference کیا ہے اور کس طریقے سے variable کا name assign کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس topic تھا reserve words اور variable میں difference تو یہ ہم نے آج cover کی ہے انشاءاللہ کال ہم اس کا next دیکھیں گے اوکے بیٹر اللہ حافظ